اسلام علیکم مریم کیسی ہیں آپ کیا آپ کو کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہے مبالکم السلام جی ڈاکٹر مجھے اکنی اور پیمپلز کی شکایت ہے میں کافی پریشان ہوں اس مسئلے سے اکنی اور پیمپلز اکثر جوان نسل میں دیکھنے دیکھے جاتی ہے لیکن اس کا علاج ہو سکتا ہے پریشان نہ ہو سب سے پہلے آپ کی سکن کیر روٹین کو ایمپروف کرنا ہوگا آپ کو ایک اچھی فیس واش اور مائسٹرائزر یوز کرنا چاہیے اپنے چہرے کو ساپ رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بھی ساپ رکھنا ضروری ہے لیکن ڈاکٹر صاحب میں نے تو بہت ساری کریمز اور فیس واش ٹائی کیے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہاں کچھ کیسز میں کریم اور فیس واش کا اثر نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ پر ذرہ دیان دیں آئیلی اور سوائیسی فوڈ سے پرہیز کریں اور اگر آپ سموکنگ کرتی ہیں تو اسی بھی پرہیز کریں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں ضرور اپنی ڈائٹ پر دیان دوں گی اچھا ہے اور ایک اور چیز آپ کو سٹریس سے بھی پرہیز کرنا ہوگا سٹریس سے ہارمونز بدلتی ہیں جو اکنی اور پیمپلز کو بھڑاوہ دیتے ہیں اس لئے اپنے ڈیلی روٹین میں تھوڑا ٹائم نکال کر ریلکسیشن تکنیکس جیسے کہ یوگا میڈیٹیشن یا پھر ڈیپ بریتنگ ایکسرسائز کو انکارپوریٹ کریں اس سے آپ کی پریشانیاں اور انگزائیٹی اور نپریشن یہ سٹریس وغیرہ جو ہے یہ کم ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی بڑا اچھا اثر ہوتا ہے یہ بھی ضرور ٹرائی کر لیں اچھا نکر صاحب ایک بات بتانا بھول گئی تھی کیا میں اپنے چہرے پر میک اپ کر سکتی ہوں یا نہیں پلیز یہ مجھے ذرا سمجھا دے میک اپ کی وجہ سے بھی آپ کی سکن میں پرابلم ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ میک اپ کرنا چاہتی ہیں تو آئین فری اور نان کوموڈیجینک میک اپ پروڈکٹس کا استعمال کریں اور سونے سے پہلے اپنے چہرے کو ضرور واش کریں تاکہ پورس جو ہے یعنی جو چہرے میں جو چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں وہ کھل کر صاف ہو اور میک اپ آپ کے چہرے پر لگانے سے پہلے مائسٹرائزر کا استعمال بھی ساتھ ضرور کریں تو اگر یہ احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر سکتی ہے تو پھر آپ میک اپ کر لیں لیکن احتیاط تو بہت ضروری ہے شکریہ ڈاکر صاحب آپ کے مشوری کے لیے میں بہت زیادہ ممنون ہوں اور اگر ڈاکر صاحب ضرورت پڑی تو ضرور آپ کے پاس آؤں گی میں کیونکہ اس مسئلے سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں بہت سارے کریمز اور فیس واش بھی استعمال کر چکی ہوں لیکن کوئی احفاقہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا تو کائنڈی آپ مجھے ٹائم دے دیا کریں تاکہ میں آ سکوں کوئی بات نہیں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنی حالت کی نگرانی کرتے رہیں اگر پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں اس کے علاوہ کچھ کیسز میں اورل میڈیکیشن اور پروسیجر بھی ضرورت پڑھ سکتی ہیں لیکن اس کی لئے آپ کو ایک ڈرماتولوجسٹ کے پاس جانا ضروری ہوگا اس کی مدد لینے ہوگی تو چلی خیر فی الحال آپ یہ ٹرائی کریں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو پھر بعد میں اس پر بات کریں گے اگر ضرورت پڑھی تو میں آپ کو کوئی اچھا سا ڈرماتولوجسٹ جو ہے وہ ریکمینٹ کر دوں گا بہت شکریہ ڈاٹر صاحب انشاءاللہ میں آپ سے رابطے میں رہوں گی اوکے نائس ٹو میٹ یو اللہ حافظ